لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قیامت کے دن سورج کافروں کو بھونے گا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روز قیامت سورج مخلوقات کے سروں کے قریب ہوگا کمان کے دو کناروں کے برابر اور دس سال کی گرمی کے برابر اس میں گرمی ہوگی لوگوں میں سے کسی ایک پر اس دن کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نہ ہوگا اور نہ کسی مومن مرد یا مومن عورت کی شرمگاہیں نظر آئیں گی اور نہ ہی کوئی مومن یا مومنہ سورج کی تپش محسوس کرے گا لیکن کفار اور دوسرے یعنی مشرق منافق اور بدکار ان کو سورج خوب پکائے گا حتیٰ کہ ان کے پیٹ سے غق غق کی آوازیں سنائیں دیں گی اس روایت کو البدور السافرہ میں بے حوالہ حناد اور بے حوالہ عبداللہ ابن مبارک روایت کیا گیا ہے علاوہ ازی اس کو مصنف عبدالرزاق میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور اسی طرح ابن ابی عاصم نے اس کو السنہ میں روایت کیا ہے اس حدیث سے ایک بات تو ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورج کی گرمی شدید ہوگی اور اس شدید گرمی کا احساس کافروں کو ہوگا مشرقوں کو ہوگا منافقوں کو ہوگا بدکاروں کو ہوگا مگر اللہ عزوجل اس روز مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کی حفاظت فرمائیں گے ان کو سورج کی تپش محسوس نہیں ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اس بات پر سے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے کہ کیا اس دن مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کی شرمگاہیں نظر آئیں گی تو اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتوں کا اس دن بھی اللہ عزوجل پردہ فرمائیں گے لوگوں میں سے کسی ایک کے بدن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود مؤمنین کیونکہ وہ اپنی شرمگاہوں کی اس دنیا میں حفاظت کرتے تھے اللہ قیامت میں اس کی حفاظت فرمائیں گے حضرت ابن ابی حمزہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پسینے کی وجہ سے تکلیف میں کفار مقتلا ہوں گے پھر قبیرہ گناہ کرنے والے لوگ پھر دیگر گناہگار حضرات انبیاء کرام شہداء کرام اور جن حضرات کو اللہ چاہیں گے محفوظ رکھیں گے ان کو کچھ بھی پسینہ نہیں آئے گا اور نہ دوسروں کے پسینے سے ان کو کچھ تکلیف ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں